احمد اسفاق کریم صاحب دو منٹ پلیز ریسپیکٹڈ چیئرمین سر آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اور ساتھ میں مہمہم راشفتی جی کے بھاشن پر تفسرہ کرنے اور گفتگو کرنے کا موقع دیا جس کے لیے آپ کا بہت آبھاری ہوں سر کوئی بھی انسان جب باپ بنتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیسے ہوگی اس کی شکشہ کیسے ہوگی اور جب برزہ وستہ میں آنے لگتا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا برہاپا کیسے کٹے گا ہمارے پاس کوئی اساسہ نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے میں اپنی زندگی گدار سکوں گا دوسرے ملکوں میں جہاں ٹیکس لیے جاتے ہیں وہاں بچوں کی پرہائی کی ذمہ داری اس سرکار کی ہوتی ہے جہاں ٹیکس لیے جاتے ہیں وہاں برزہ وستہ کی ذمہ داری اس سرکار کی ہوتی ہے جب تک کوئی بھی انسان بے فکر نہیں ہوگا تب تک وہ سنتولت نہیں ہوگا اور جب بے فکر ہوگا تو دیش کو آگے برہانے میں اس کی بھومی کا ہوگی لیکن جب وہ فکر مند ہوگا کہ ہمارے بچے کیسے پرہیں گے ہماری زندگی برہاپے کی کیسے کٹے گی اگر اس کی یہ فکر ہوگی تو وہ پریشان رہے گا چنتیت رہے گا اور ہمارے دیش میں بھی اسی ریشیو میں ٹیکس کسی نہ کسی روپ میں ٹیکس لیا جاتا ہے الگ الگ مختلف قسموں سے ٹیکس لیا جاتے ہیں پھر ہم یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتے کہ ہم بچوں کو پرہانے کا انتظام ہم کریں ذمہ داری ہماری مرکزی حکومت لے ہمارے برہاپے کی ذمہ داری مرکزی حکومت لے یہ کرنا چاہیے تبھی سمرستہ آئے گی بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہوگی چونکہ سب کی ذمہ داری ہو جائے گی سرکار کی تبھی یہ برابری ہوگی صرف تقریر اور بھاشن سے برابری نہیں ہو سکتی غریبی نہیں مٹھ سکتی پچھراپن نہیں ختم ہو سکتا میں آپ کے مادہم سے سرکار کو یہ اوقت کرانا چاہتا ہوں کہ راشپتی جی کے بھاشن میں یہ بات چھوٹ گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں بہت ویدوان ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مس کر گئے ہوں گے یہ بات اگر ان کے ذہن میں آتی تو ضرور ہوتی اس لیے ہمارا آگرہ ہے دوسری طرح ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سو سال دو ہزار سیتالیس میں سو سال پورا ہوگا اور شنکہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ شہروں میں بھیر لگ جائے گی دہات کی زیادہ سے زیادہ آبادی شہروں میں آ جائے گی یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ دہاتوں کو اندیکھی کیا جا رہا ہے دہات کے انفرسٹرکچر پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ویلیج کے لوگ پریشان ہیں جو شہروں میں فیسلیٹیز ہیں وہ نہیں ہیں ہم اوقت کرانا چاہتے ہیں یہ براچنتہ کا وشہ ہے اور براہی امپورٹنٹ وشہ ہے کہ اگر ہم دہاتوں میں اگر انفرسٹرکچر ہم نے نہیں بڑھایا بڑھانے کا کام کیا چاہے بجلی کا معاملہ ہو شکشہ کا معاملہ ہو سرک کا معاملہ ہو روزگار کا معاملہ ہو ان کے بیکاری دور کرنے کا معاملہ ہو اگر ہم نے نہیں کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری بھی شہر میں ہوگی اور دہات کے لوگ اور پیشرتے چلے جائیں گے اگر پیشرتے چلے گئے تو ہمارا دیش وکسید دیش نہیں رہ جائے گا یا میں آپ کے مادہم سے سرکار کو اس راشپتی جی کے بھاشن پر میری باتیں ہیں اور اگر وقت دے تو میں کچھ اور کہوں ایک آکھ منٹ سر نہیں نہیں پانچ بات سمیہ نہیں ہے پھر آپ کنکلوڈ کر لیں کنکلوڈ کر لیں ایک منٹ سر سوبے بیہار میں کٹیہار دلہ ہے جو براہی پچھرا علاقہ ہے پسمادہ دلہ ہے سر غریب لوگ گنگا کے بغل میں بستے ہیں گنگا نظی کے بغل میں بستے ہیں اور کٹاؤ کی وجہ سے گنگا میں کٹیہار کے دلہ میں کئی جگہوں پہ کٹاؤ ہو کر کے ان کا گھر گر جاتا ہے ان کی کھیتی چلی جاتی ہے وہ اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں ہم آپ کے مادہم سے یہ مرکزی حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ اس کٹاؤ کو گنگا سے رکا جا سکے تاکہ وہ غریب اور غریب اور بے گھر نہ ہوتے جائیں یہ ہمارا آگ رہا ہے بہت بہت دھنوات دھنیباد دھنیباد کریم ساپ